اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماہِ رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے اور اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان لیلت القدر کی تلاش میں ہیں یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہِ رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس، تئیس اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر کو تلاش کرنے کا حبیب اندر اکیس، دئیس عام طور پر لیلت القدر ماہِ رمضان کی ستائیس میں شب کو ہی منائی جاتی ہے لیکن یہ لیلت القدر ہمیں کیوں عطا کی گئی لیلت القدر دینے کا مقصد کیا ہے اور لیلت القدر میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اور لیلت القدر کی برکتیں کیا ہیں اس سلسلے میں آپ اور ہم اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں لیکن آئیے پہلے میں آپ کو اس سور مبارکہ کا شان نزول ارز کروں اس کے بعد پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے باقیات سنانا بڑا پسند تھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر انہیں بنی اسرائیل کے واقعات بتا رہے تھے نو علیہ السلام کی قوم کا حال ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال حضرت شیخ عبداللک محدیز دہوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چار چار سو سال بیٹھ جاتے انہیں ایک جنازہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتا چار چار صدیوں تھی اندر بھی ایک جنازہ اس گاؤں میں نہ اٹھتا جس گاؤں میں لوگ بستے تھے اتنی طویل عمر اللہ نے اور قوموں کو عطا فرمائی جب حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسرائیلی مزرگ کا واقعہ بیان کیا ان کی عبادتیں بیان کی ان کے روزیں بیان کیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی تو اتنی عمریں تھی ہمارے پاس تو اتنی عمر نہیں امت محمدیہ کی عمر طبعی طور پر ساٹھ اور پینسٹھ سال ہے میرے آقا ہمارا کیا ہوگا بس سوال کرنے والے کون ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوال کرنے والی وہ مخلوق ہے کہ انبیاء کے بعد ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا اور جواب دینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجید یعنی جواب دینے والی ذات وہ ہے کہ زبان ان کی ہے اور کلام خداوند قدوس کا ہے ہر انسان سے سوال کیا جاتا ہے ہر انسان سے سوال ہوتا ہے لیکن دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو سوال کے جواب میں لا جواب نہ ہو جائے اور جب انسان سوال کے جواب میں لا جواب ہوتا ہے تو جب شہرہ اٹھتا ہے جب گردن اٹھتی ہے تو انسان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ہوتے ہیں لیکن گربان جائیں سوال کرنے والے صدیق و فاروق ہیں عثمان و علی ہے ساد و سید ہے تلہا و زبیر ہے مصطفیٰ کریم سے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ نے ان کو اتنی طویل عمرتہ کی اور ہمیں اتنی قلیل عمرتہ کی یا رسول اللہ ہمارا کیا یعنی ان کو کسی کو ہزار سال کی عمر کسی کو پانس سو سال کی عمر کسی کو سات سو سال کی عمر تو ظاہر سی بات ہے سات سو سال والا عبادت جو لے کر آئے گا ستر سال والے کے پاس وہ عبادت تو نہ ہوگی ہزار سال والا جو عبادت لے کر آئے گا تو پچاس سال والے کے پاس وہ عبادت نہ ہوگی حضور کی امت خیر امت ہے جس کے سر پر خیر امت کا تاج ہے جس کو اللہ نے پانچ نمازی عطا کی جس کو اللہ نے ماہِ رمضان عطا کی جس کو اللہ نے سورة الفاتحہ عطا کی جس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا کی کسی نے نبی کی امت کو اللہ نے نو دیا کسی کو موسیٰ دیا کسی کو ابراہیم دیا کسی کو زکریہ دیا کسی کو یعیاء دیا لیکن امتِ محمدیہ کو اپنا محبوبت کا فرمایا صحابہ نے ارس کیا رسول اللہ ہماری عمرے کم ان کی عمرے زیادہ یہ سوال ایسا تھا آمینہ کے لال کی گردن جھک گئی آمینہ کے لال کی گردن جھک گئی منکرین فضائل رسالت کو موقع مل گیا دیکھو نبی نے گردن جھکا لی لیکن انہیں پتا نہیں کہ نبی کی گردن کیسی عظیم گردن ہے جب اٹھتی ہے تو قبلہ بدلتا ہے نبی کی گردن جب اٹھتے ہیں تو قبلہ بدلتا ہے اور جب جھکتی ہے تو سورہ قدر ناطر ہو جائے ان کی گردن جھکے تو قبلہ بدلتے ان کی گردن چھکے تو صحابہ کی تقدیر بدل جائے امت کی تقدیر بدل جائے ستر سال کی عمر پانے وانے سیکڈر سال کی عمر پانے وانوں سے آگے نکل جائے آمینہ کے لال نے گردن جھکا لی اللہ نے فرمایا جبریل میرا محبوب گردن کیوں جھکاتا ہے لوگ کہتے ہیں اگر حضور نے میراج کی شب پوچھا جبریل یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں حضور کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں اب یہاں کوئی کہے کہ اللہ کو معلوم ہوتا تو پوچھتا کیوں اللہ کی شام ہے عالم الغیب و شہادہ لیکن وہ جبریل سے پوچھتے ہیں محبوب گردن کیوں جھکاتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے حیرت کی بات یہ صدرہ پہ رہنے والا جبریل اللہ کو عرض کرتا ہے مولا محبوب نے گردن اس لئے جھکائی کہ امت کی کم عمری یاد آئی جبریل کو معلوم ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے اللہ نے کیوں پوچھا اس لئے کہ پوچھنے میں حکمت تھی اللہ نہ پوچھتا تو لوگوں کو پتا کیسے چلتا کہ محبوب کا گردن جھکانا کیوں ہے اور محبوب کی گردن جھکی تو اللہ کی رحمت کی بے قرار اللہ کی رحمت کی بے قراری ہے اللہ تبارک پو تعالیٰ کی رحمت ہر بے قرار دل کا قرار ہے حضور کی گردن جھکتی ہے تو خدا کی رحمت اللہ ہو اکبر اللہ نے فرمائے جبریل محبوب گردن کیوں جھکا تھا اس کی مولا تیرے حبیب کو امت کی کم عمری یاد آ دی ارشاد ہوتا ہے پھر جبریل صدرہ پہ رکنا کیسا جب محبوب کو کہہ کر سنا دے خیر من الف شہر حبیب حبیب تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کر دیتے ہیں کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں سے افضل ہزار مہینوں کے برابر نہیں ہزار مہینوں سے افضل ہے صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ یہ اس سورہ مبارکہ کو سورت القدر کہتے ہیں قدر کہتے ہیں تن ہو جانے والی رات لیلت القدر یعنی تن ہو جانے والی رات مقتصر ہو جانے والی رات شوٹ ہو جانے والی رات اس کو سورت القدر کہنے کی وجہ کیا ہے اس کو لیلت القدر کہنے کی وجہ کیا ہے تو فرمایا گیا اس رات اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ کی زمین تنگ ہو جاتی ہے اور صرف فرشتے ہی نہیں آتے بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی آتی ہے اور صرف ایک رات آتے ہیں ایک رات صرف ایک رات لیکن یہاں میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں نیلت القدر کے حوالے سے بات کرتے ہوں کیونکہ میں فیل تو چکی ہے بہت مختصر سی باتیں کر کے گفتگو کو ختم کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی دعا بھی کرنا ہے یہ لیلت القدر میں فرشتے کیوں آتے ہیں اور جبریل امین اس لئے کہ بظاہر زمین سے بہت افضل تو صدرت ممتہا پھر جبریل امین ہر سال آتے ہیں اور لیلت القدر میں آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں جبریل امین اور سارے فرشتے سال بھر دعا کرتے ہیں سال بھر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے تاکہ ہم زمین پر جائیں اور جا کر کے ہم زمین پر ان لوگوں کے چہروں کی زیارت کریں جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے یہ جبریل امین کہہ رہا ہے سید الملائکہ کا اور اسلام کا یہ متفقہ نظریہ ہے تمام عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر نبی جبریل سے افضل ہو نہیں سکتا کیونکہ جبریل فرشتوں میں رسول فرشتہ ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرشتوں کو چار فرشتوں کو رسول فرشتہ بنایا ہے جناب جبریل مکائین اسرائیل اور اسرافیل اور یہ لوگ انبیاء کرام کے بعد مرتبہ رکھتے ہیں لیکن غیر نبی ان کے برابر نہیں ہو سکتا یعنی جبریل کے برابر اور جبریل امین کہتے ہیں اللہ ہمیں ان کی زیارت کے لیے جانے دے ان کے دیدار کے لیے جانے دے جو ہم سے بہترین عبادت کرتے ہیں اور جبریل امین اور سارے فرشتے سال بردعا کرتے ہیں تو اللہ سال میں ایک مرتبہ شبے پدر میں ان لوگوں کو زمین پہ بھیجتا ہے کہ اب جاؤ اور جا کر ان کی زیارت کرو جو تم سے بہتر عبادت کرتے ہیں نماز کی اہمیت اپنی جگہ نوافل کی کسرت اپنی جگہ ذکر و اسکار کی کسرت اپنی جگہ میں اس کا منقب نہیں لیکن شبے قدر کا مقصد سمجھنا ہوگا شبے قدر میں فرشتے کس کی زیارت کے لیے آتے ہیں سلام انہیہ حتی مطمئی الفجر وہ سلام کس پہ پڑھتے ہیں وہ سلام کس پہ بھیجتے ہیں وہ ملاقات کس سے کرتے ہیں وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیتے ہیں وہ کن لوگوں کے لیے مقفلت کی دعائیں کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مفسرین فرماتے ہیں کیا کوئی فرشتوں سے بہتر بھی عبادت کر سکتا ہے اور چے جائے کہ جبریل سے بہتر کوئی عبادت کر سکتا ہے ہمارے رکو جبریل کے رکو کی طرح نہیں ہو سکتے ہمارے سجود جبریل کے سجود کی طرح نہیں ہو سکتے ہمارا قیام جبریل کے قیام کی طرح نہیں ہو سکتا ہماری تلاوت جبریل کی تلاوت کی طرح نہیں ہو سکتی لیکن جبریلی امین ارس کرتے ہیں اللہ مجھے ان کے پاتھ جانے دے جو مجھ سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں تو کیا ہمارا رکو جبریل سے بہتر ہے ہمارے رکو میں تو دکان کا خیال مکان کا خیال بچوں کا خیال بی بی کا خیال افتاری کا خیال سہری کا خیال اس کا خیال اس کا خیال اور ایاسو بللہ اب تو حالات یہ ہیں اپنی نمازوں میں موبائل کا خیال بچتی ہوئی رنگ کا خیال سٹون کا خیال اور وات سے پاتے ہوئے میسیجز کا خیال کچھ لوگوں کو تو فلموں کا خیال کچھ لوگوں کو تو دوستوں اور یاروں کا خیال ارے یہ بھی کوئی نماز ہوئی میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں لا صلاتہ اللہ بے حضور القلب وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہماری تسبیح بھی کوئی تسبیح ہے زبان اللہ اکبر کہہ رہی ہے اور دل میں انامیت کے بچ ہے سب سے بڑا میں ہوں اور زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ ہے یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے تو مسلمانوں مجھے بتاؤ آخر جمریل یمین کو کونسی چیز زمین میں لارہی ہے کہ میرے اللہ مجھے ان لوگوں کے پاک جانے جو دیتے جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں اور اللہ انہیں سال میں ایک بار ایک رات گھشتا ہے زمین پہ لیلت القدر میں تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عبادت وہ ہے جو فرشتوں کے بس کی نہیں ہے فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونتے ہیں کون عبادت گزار جو بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں ان عبادت گزاروں کو ڈھونتے ہیں فرشتے ان لوگوں کو ڈھونتے ہیں جو اپنے موں کا لکمے تر اپنے موں سے روک کر کر کسی اور کے موں میں ڈھونتے ہیں فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونتے ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونتے ہیں جو لوگوں کا دل زبان سے شولے برسا کر کے توڑتے نہیں ہیں بلکہ فول برسا کر کے جوڑ دیتے ہیں فرشتے ان لوگوں کو ڈھونتے ہیں گویا کہ جو اپنے لیے عید کے کپڑے بڑے بات میں بناتے ہیں پہلے محلوں کے مخلصوں کو کپڑے پہناتے ہیں فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونتے ہیں جو اپنے گھر میں افتار کے فل بات میں لاتے ہیں پہلے گریبوں کے گھر پہنچاتے ہیں فلوں کو یہ عبادت تو جبریل کے بس میں نہ تھی یہ عبادت تو فرشتوں کے بس کی نہ تھی اس لیے کہ جبریل کھاتا ہی نہیں تو خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھلانے کا فعل کیسے کرتا فرشتے تو خود کھاتے نہیں تو دوسروں کو کھلانے کا فعل کیسے کرتے فرشتے تو بظاہر بیماروں کی عیادت کے لیے اپنا کاروبار اور کام دام چھوڑ کر جاتے نہیں اس لیے کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں ان کے بیوی بچے نہیں ان کے رشتے دار نہیں ان کے اہل و ایان نہیں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بڑی معذرت کے ساتھ شب قدر کی عبادت کو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ صلاة و تسبیح پڑھنی ہوگی حاجی صاحب آگئے جماعت کے ساتھ بھی صلاة و تسبیح کا نظام قائم ہوگیا اچھی سی بات ہے لوگ بازوک ہیں صلاة و تسبیح پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ میں تسبیح لے کر کے بیٹھے ہیں قرآن مقدس ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں لیکن پوچھو اس قرآن پڑھنے والے سے کہ تُو جو تلاوتِ قرآن پڑھ رہا ہے جو تلاوتِ قرآن کر رہا ہے جبریل تُس پہ سلام کیسے بھیجے گا فرشتے لیے دعائے مقفرت کیسے کریں گے اس لیے کہ تُو تو اپنی بہن کو سسکتا وہ چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے تُو تو اپنی ماں کو سسکتا وہ چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے تُو تو اپنے رشتے داروں کا حق مارکہ رسکت میں آیا ہے وہ عبادت جس کے لیے فرشتے تمہارے چہروں کی زیارت کے لیے بہچائن تھے ان عبادتوں کو چھوڑ کر کے تم رسموں کے بابن بن کر اپنے آپ کو عبادت بزار سمجھتے ہو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں فرشتوں تو ان کو دھونتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کی دل جوئی کرتے ہیں جو گریبوں کو نوازتے ہیں لوگوں کا دل چوڑتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں بتائیں ہم نے شبہ پدر میں یہ کتنا کیا ہم نے اپنے لیے تو پانچ نباس سلائے لیکن پڑوس میں کوئی یتین کا بچہ ہوتا ہے ہم نے اس کے لیے کیا انتظام کیا ہم نے اپنے بیٹے کے لیے تو اس کی فرمائش کے مطابق سارے لباس رکھ دیئے لیکن پڑوس کے اندر جو یتین تھا اس کے لیے کون انتظام کرے گا ہم نے اپنی بیوی کے لیے تو درجن و لباس کا انتظام کر دیا لیکن اللہ ہوا پڑوس میں جو بیوہ بستی ہے جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہیں اس کے لیے انتظام کون کرے گا ہائے ہائے لوگوں نے شبہ قدرت کی عبادت کو کیا رنگ دیا گیا شبہ قدرت تھی کس چیز کے لیے شبہ قدرت تھی کس چیز کے میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت نہ کرو یقیناً یہ عبادت کی رات ہے شبہ قدرت عبادت کی رات ہے لیکن صرف سجدوں کی نہیں صرف رکو کی نہیں بلکہ اللہ کے مخلوق کی دن جو ہی ہے آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں پر اور نفل نمازوں پر اور تلاوت قرآن پر مخلوق کی خدمت کو کس طریقے سے اہمیت دی ہے یہ میرے اور آپ کی عبادت کی بات نہیں ہے آؤ امام الانبیاء کی عبادت کی بات کریں ہمارے لیے تو لیلت القدر وہ رات ہے جس رات ہمیں لیلت القدر مل جائے جس رات ہمیں لیلت القدر میسر آ جائے لیکن حضور کے لیے تو ہر رات شبہ قدر ہے بلکہ جس رات کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ رات شبہ قدر سے افضل ہو جائے حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ شبہ جمعہ شبہ قدر سے افضل ہے اس لیے افضل ہے کہ شبہ قدر میں نورِ مصطفیٰ جانِ رحمت مت صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عبداللہ کی پیشانی سے حضرتِ آمینہ کے شکم میں آیا تو جس رات نورِ مصطفیٰ حضرتِ عبداللہ کی پیشانی سے نور حضرتِ آمینہ کے شکم میں آ گیا وہ رات شبہ قدر سے افضل ہو گئی کیونکہ امام اہل سنت علیہ حضرت اس پر تفسیرہ یہ کیا ہے کہ جس شب نورِ مصطفیٰ ماں کے شکم میں آیا یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے اب قیامت تک یہ نعمت کہاں مل سکتی ہے یہ نعمت کہاں حاصل ہو سکتی ہے اللہ اکبر تو حضور کے لیے ہر رات قربان جائے فضیلت والی عظمت والی جس رات سے نسمت ہو جائے وہ رات نسمت عظمت والی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات یہ نیت کر کے اپنے گھر سے مسجد نبوی میں آتے ہیں کیا نیت کر کے کہ آج مجھے طویل رکو کرنا ہے مجھے طویل قیام کرنا ہے مجھے طویل سجود کرنا ہے یہ شوق لے کر کہ کون مسجد نبوی میں آیا نبیوں کا امام امام الانبیاء سجد الانبیاء اللہ اکبر میرے سردار صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز ادا کرنا چاہتے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پڑھنا شکو کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آج مجھے لمبی قرد کرنا ہے کیونکہ آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں جب کسی قوم کی امامت کرو تو مختصر نماز پڑھاؤ اور جب لوگوں کسے ہٹ کر اپنی انگ عبادت کرو تو لمبی لمبی نماز پڑھا کرو لمبی لمبی قرد کیا کرو لمبے لمبے رکوع سجود کیا کرو میرے آقا کریم علیہ السلام لمبی قرد کرنے کے لئے کھڑے اُبے ہیں ایسے میں میرے سلکار کے کانوں میں آواز آئی ایک بچے کے رونے کی ایک بچے کے رونے کی آواز جیسے میرے آقا مصطفی جان رحمت کے کانوں میں آئی حضور علیہ السلام جو اس رات لمبی نماز پڑھنا چاہتے تھے آپ نے نماز کو شوٹ کر دیا آپ نے نماز کو کم کر دیا نماز تلیل کر دیا اور جلدی سے سلام پھیل کر اس طرف میرے سلکار جانے لگے جس طرف سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف تشریف لے گئے تو اتفاق سے جس گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی وہ گھر کسی مسلمان کا نہ تھا بلکہ وہ گھر ایک یہودی عورت کا گھر تھا اور وہ یہودی عورت بھی ایسی بترین عورت تھی کہ وہ اور اس کا شوہر حضور علیہ السلام کو ستاتے تھے تکلیف پہنچاتے تھے آقا علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر کے پاس تشریف لے گئے رات کی تاریخی ہے مدیل منوران کے اندر غلاب کی اپنی سیاہ چادر لوگوں پر تان دی ہے سونے والے سو رہے ہیں رونے والے رو رہے ہیں مسلح پچھا کر عبادت کرنے والے رب کی بارگاہ میں آسوں کی سوگاہ عشق کر رہے ہیں ایسے میں نبیوں کا امام ایک یہودی عورت کے گھر سے رونے کی آواز آنے پر اپنی نماز کو مقتصر کر کے اس کے دروازے پر کھڑا ہے اللہ کے حبیب نے دروازے پر دستک دی ہے جیسے ہی دروازے پر دستک دی اندر سے آواز آئی کون باہر سے جواب دیا میں محمد عربی محمد ابن عبداللہ ہوں جیسے ہی باہر کا جواب اندر کی طرف گیا گویا کہ اس اندر والے انسان کی آگ تن بدن میں آگ لگ گئی ہو اور زبان سے شولے نکل پڑے تو محمد عربی ہو اشاد ہوا جی میں محمد ہوں کہ اتنی رات تو میرے گھر آنے کی وجہ کیا ہے اشاد ہوا تیرے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے اس نے مجھ محمد کو بے چین کر دیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے بچے کی تکلیف کو دور کر دوں عرض کا اندر سے آواز آتی ہے بچہ میرا روتا ہے محمد تیرا دل کیوں دکھتا ہے بچہ میرا بے چین ہوتا ہے تیرے اندر سے قرار کیوں جاتا ہے اس قدر پترین جواب آنے کے بعد میرے رسول نے فرمایا میری عادت ہے میں کسی کا تکلیف نہیں دیکھ سکتا میں کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا کسی کی مصیبت نہیں دیکھ سکتا بتا تیرا بچہ کیوں روتا ہے اندر سے عباز آئی میرا شوہر مہینے گزر گئے سفر پہ گیا ہے اور جو ساز و سامان چھوڑ گیا تھا سب ختم ہو گیا ہے حتیٰ کہ میرے گھر سے چراغ کا تیل بھی ختم ہے چراغ بجھ گیا ہے اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے اتنا جواب سننے کے بعد میرے آقا نے فرمایا انتظار کر میں ابھی آتا حضور اپنے گھر گئے اپنے گھر کا چراغ لا کر اس کو دیا اور فرمایا کہ لو چراغ اپنے گھر کے اندر روشنی کر لو تاکہ تمہارا بچہ رونا بند کر دی اس نے گھر میں چراغ لیا بچے کا رونا بند ہو گیا میرے رسول نے مسکرہ دیا یہاں رکھ کر صرف ایک بات از کرنا چاہتے ہیں مدینہ منورہ میں کسی یہودیہ کا بچہ روتا ہے تو حضور نماز مختصر کر کے اس کے گھر تک جاتے ہیں اور اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں دے آتے ہیں یہاں کسی یہودیہ کا بچہ بمبئی میں نہیں رو رہا ہے بلکہ مسلمانوں کے بچے رو رہے ہیں اور جیسے جیسے عید قریب آئے گی سیٹھوں کی خوشیاں بڑھتی جائے گی اور گریبوں کا ٹینشن بڑھتا جائے گی اس لیے کہ گریبوں کو ان کے بچے مجبور کریں گے امی میرے کپڑے کھائیں میرے دوستوں کے تو کپڑے آگئے ہیں میرے کپڑے کھائیں اور وہ بچے ایک برتن جھاڑو کرنے والی ماں کا بچہ اس کا دامن پکڑ کر کے کپڑے کا مطالبہ کتلا ہوگا جوتوں کا مطالبہ کر رہا ہوگا کھلونوں کا مطالبہ کر رہا ہوگا چشمے کا مطالبہ کر رہا ہوگا اور وہ ماں اپنے بچے کو تسلی دے رہیں گے ٹھیک ہے بیٹا ہم انتظام کر لیں گے ٹھیک ہے بیٹا ہم انتظام کر لیں گے ان آسووں کو پوچھنے کے لیے کون جاتا ہے ان آسووں کو پوچھنے کے لیے کون جاتا ہے ان کے رونے کا احساس کسے جو لوگ گربت کی چکی میں پیستے ہیں عید آتی ہے تو بویا ان کے لیے ایک ٹینشن آتا ہے کہ بچوں کے لیے انتظام کہاں سے کریں اور میری قوم کا حال یہ ہے مالدار لوگ ایک ایک عید کی موقع پر پانچ ماہ دس پندرہ پندرہ ڈریز بناتے ہیں عید آنے سے پہلے گاڑیاں بھک ہوتی ہیں ہوتلیں بھک ہوتی ہیں کہ ہمیں پکنک کرنے کے لیے فلا جگہ فلا جگہ اور فلا جگہ جانا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں پھر تم یہ امید کرتے ہو کہ جبریل آ کے تم سے مسافہ کرے جس قوم کے بچے غریبوں کے بچے گھروں میں سسکیاں لے لے اور ہم مسجدوں کے اندر سجدے کرنے ہوں شب قدر کا مفہوم کیا ہے فرشتے کسے ڈوننے آتے ہیں مجھے اور آپ کو نہیں وہ جو غریبوں کی گربت کا احساس کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرنے ہوتے ہیں ان کے لیے آتے ہیں کیونکہ مفسرین لکھ رہے ہیں کہ جبریل آمین کہتے ہیں اللہ ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں اور فرشتوں سے بہتر عبادت وہ ہے جو قوم کی ضرورت ہے مخلوق کی ضرورت ہے ہم نے تو پورا شب قدر کا معاملہ سجدوں کو اس کے سپرد کر دیا دعا کے سپرد کر دیا ممکن ہے میرے جملے کسی کو تلخ لگ رہے ہوں گے میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا ہوں میں چودہ سو سالہ جو زخیرہ تفاصیل کا وہ پیش کر رہا ہوں اپنے مذہب کا حال تو یہ ہے کہ کسی بھوکے کے سامنے تم کیا گزہ کھا کر کے آئے ہو اس کا تذکرہ نہ کرو اس لیے کہ اگر تم اچھی گزہ کسی بھوکے کے سامنے بیان کروگے اس کو اپنی گربت کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا اللہ کے پیارے حبیب گعب دانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گریبوں کی بستی میں رہتے ہو تو چھلکے والے پھل چھپا کر لائے کرو اور ان چھلکوں کو دور لے جا کر کے پھیکا کرو کیونکہ اگر تم نے چھلکے کسی گریب کے آنگن کے قریب پھیک دیئے اور بچے نے اپنے ماباپ سے اس پھل کا مطالبہ کیا اور وہ نہ دے سکے اور ان کو اپنی غربت یاد آگئی تو اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال فرمایا بڑی کم نصیبی ہماری ہے کہ ہم علموں سے کوسو دور ہیں قرآن کی گہرائی میں اتر کر کے آیتوں کو سمجھنے سے دور ہے ہم نے تو سب یہ نہیں سمجھ لیا ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف سجد عبادت کا مفہوم صرف رکو میں منکر نہیں ہوں سجود عبادت کی جان ہے میرا انکار نہیں ہے لیکن شبے قدر میں کن لوگوں سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پر قربان کر دیتے ہیں آج ہمارے اندر ہی جزبان میں بلکہ آج تو قوم کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ میرا ہونا چلی سب سے زیادہ خوشیاں مجھے ملنی چاہئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن خوشیوں میں غریبوں کو یاد نہ کیا جائے وہ خوشی انسان کے لئے عذاب بن سکتے ہیں ہم کس عید کی تیاری کرنے جارے ہیں پانچ دن کے سات دن کے بعد عید آنے والی ہم کس عید کی تیاری کرنے جارے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم عید کے بہانے اپنے لئے سر پہ عذاب اڑنے والے اگر ہم نے اللہ کے مخلوق کا خیال نہیں کیا سب کچھ سب اپنے لئے کیا یہ ایک کئی عمایلی عذابیں جان تو نہیں بھلی آئے گی ہمیں احساس نہیں ہے ہمیں پتا نہیں ہے اصل عبادت کی جان کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے سی لیے تو کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرنے بچہ یہودی کا رو رہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت بے چین ہو رہے یہاں تو سیکھنوں کی آنکھوں میں آسو ہے ہم بے چین ہوتی نہیں کیوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان کا توٹا اڑ گیا اللہ نہ کرے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے ہمارے اندر میں فاق تو نہیں پیدا ہو گیا کیونکہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جان کی طرح ہے مومن ایک جان کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے مومن ایک جسم جان کی طرح ہے پیر میں کٹا چھپتا ہے بولو آنکھ کو تقریف ہوتی ہے کہ نہیں ہاں تھرکت میں آتا ہے کہ نہیں آتا لیکن افسوس ہے مجھے مسلمانوں پر میرے آقا نے فرمایا اگر تم دوسروں کی تقریف محسوس نہیں کرتے تو احتساب کرو کہیں تمہارا ایمان تو نہیں چلا جائے کیونکہ جب تک کہ جسم میں جان ہوگی پیر میں کٹا چھپے گا تو آنکھ ضرور ہوئے گی ہاں تھرکت میں ضرور آئے گا اور وہ دماغ آنکھ ہاتھ کو حکم ضرور دے گا کہ یہ پیر سے کٹا نکال بولو کمی آنکھ لیے کہا کہ پیر میں کٹا چھپا میرے اندر تو کوئی کٹا نہیں چھپا مجھے رونے کی ضرورت کیا ہے آپ یہ کہے گا کٹا تو پیر میں چھپا ہے مجھے حرکت میں آنے کی ضرورت کیا ہے دماغ یہ کہے گا کٹا تو پیر میں چھپا ہے مجھے بے چین ہونے کی ضرورت کیا ہے کبھی نہیں جب تک زندگی ہے کبھی یہ نہیں ہوگا ایک عزم کو تقریف ہوگی پورا جسم بے قرار ہو جائے گا بلا تشبیح بلا تمثیر ایک مسلمان کو تقریف ہوگی سارے مسلمان بے قرار ہو جائیں گے اور جو بے قرار نہیں ہوتے انہوں نے ایمان کا اعتصاب کرنا چاہے ماہِ رمضان شریف میں جو اب بھی گیم کھیلتے بیٹھے ہیں اس کا مطلب وہ بے قرار نہیں ہے ماہِ رمضان شریف میں جو واتسیف پر لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب وہ بے قرار نہیں ہے ماہِ رمضان میں جو انٹرنیٹ پر اب بھی اپنا وقت تو برباد کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ بے قرار نہیں ہے کیوں بے قرار نہیں ہے کیونکہ بے قراری کی کوئی وجہ نہیں ہے سہری میں چار پاس ڈش ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے افطار کے اندر پورا دسترخان بڑا ہوا ہے عید کے کپڑے انہوں نے ٹیلر کے ہیانا ڈال دیئے ہیں کچھ کے تو آکر کے تجوری کی زینت بھی بن گئے ہیں جیبیں بھری ہوئی ہیں تجوریاں بھری ہوئی ہیں پینکیں بھری ہوئی ہیں اس لئے بے قرار ہونے کی وجہ کیا ہے اگر ہم واقعی کامل مومن ہوتے تو ہم بے قرار ہوتے انٹرنیٹ پر نہ بیٹھتے کہاں اب بے قراری کی وجہ کیا ہے اس لئے کہ شام والوں کے ساتھ جو رائے وہ ہمیں چین سے بیٹھنے کیسے دیتا ملک شام میں مسلمانوں کی گردن پر چھوری چل رہی ہے ہمیں انٹرنیٹ پر بیٹھے ہمیں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے عراقی سرزمین پر جو نوجوان بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہے ان کی عید کیسے ہوگی ذرا سوچو تسے ان کے یتیموں کے لئے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوگا تو ان کی عید کیسے ہوگی نہیں پہنچا سکتے تو کیا ان کے لئے افتار میں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کرسے جس وقت اپنے موں میں ایک سے ایک فروٹ کا لکمہ ڈالتے ہیں کیا ان روزہ داروں کی افتاری ہمیں یاد آتی ہے جو بیٹر مقدس کے اندر گرم پانی پر افتار کر دیں مجھے ذرا بتاؤ تو سنگھ مسلمان کس لئے آیا تھا زمین پر کیا ہو گیا یہ روکے سوکے سجدے ہمیں مقفرت کی طرف نہیں لے جا سکتے اس لئے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا رہنمائی کرنے والے صحیح سمد و رہنمائی نہیں کر رہے ہیں اور سن لو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو پیٹ بھر کر کے سو جائے اور اس کا پروسی بھوکا ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا پروسی سے مراسی دیوار میں پازو والا پروسی نہیں بلکہ پروسی سے مراد یہ تھا پہلا پروسی تو دیوار والا تھا دوسرا پروسی ایک محلے کا دوسرے محلے والا تھا تسرا پروسی ایک شہر کا دوسرے شہر والا تھا چوتھا پروسی ایک ملک کا دوسرا ملک تھا ہم نے کبھی احساس کیا اتنے آسووں کی بستی ہے آسووں کے شہر ہے آسووں کے ملک ہے احساس نہیں ہم نے تو افطار اور سہری کا وقت چھٹکنوں کی نظر کر دیا ہم نے تو افطار اور سہری کا وقت انٹرنیٹ اور موبائل کی نظر کر دیا ہے ہم نے تو افطار اور سہری کا وقت دوستوں کی نظر کر دیا ہے کاش کہ ہمیں احساس ہوتا ہم ماں رمضان شریف کی قدر کرتے اور لوگوں کے آنسوں کو خشک کرنے کی کوشش کرتے یاد رکھنا اگر تم نے دوسروں کے آنسوں کو نہ پوچھا تو اللہ نہ کرے کہ ایک دن آپ کی آنکھ میں آنسوں آجا جب دوسروں کے آنسوں پوچھتے ہیں مسیبت کی آنسوں ان کی آنکھوں میں کبھی نہیں آتے اور جو دوسروں کے آنسوں نہیں پوچھتے ایک دن ان کی آنکھوں میں بھی مسیبت کی آنسوں آتے شب قدر درد دل کی رات ہے شب قدر دوسروں کے گموں کو محسوس کرنے کی رات ہے شب قدر بیواؤں اور یتیموں کے سروں پہ آنچل ڈالنے کی رات ہے شب قدر بے قراروں کو قرار عطا کرنے کی رات ہے شب قدر بے چین جنہوں کو چین عطا کرنے کی رات ہے شب قدر مولا کے بندوں کو منانے کی رات ہے شب قدر خوشیاں تقسیم کرنے کی رات ہے شب قدر مسررت باتنے کی رات ہے شب قدر کسی کے دل کو جھوڑنے کی رات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ دیا وہ بچہ رونا بند ہو گیا حضور مسکرائے اور اپنے گھر چلے دی سرکار نے اپنے گھر کا چراغ وہاں دیا حضور علیہ السلام مسکرائے اپنے گھر چل دیئے آقا کریم علیہ السلام گھر آئے صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے قدرت کا کرنا یہ کہ اتفاق سے اس کا شوہر واپس آ گیا اسی صبح واپس آیا کہا میں تو ایک چراغ چھوڑ گیا تھا دوسرا آیا کہا بیوی نے رات کا پورا قصہ بیان کیا اس نے کہا مجھ پہ بیٹنا حرام ہے میں تک ہوں گا اس وقت تک جب تک محمد سے ملاقات نہ ہو جائے حضور علیہ السلام کا دشمن ہے آقا کریم کو عذیتیں پہنچاتا ہے آج بیٹھنے کے لئے گھر میں تیار نہیں جب سے حضور سے ملے نہ چراغ لیا بیوی کو لیا بچے کو لیا پہنچا حضور مسجد نبی ہیں بیٹھے تھے کہنے لگا اے محمد روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے جملے نکل کر رہا ہوں اس لئے ورنہ ہم پر واجب ہے کہ جب آقا کا نام لے تو عدب کے ساتھ ہے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بچے اور میری بیوی کے ساتھ میری گہر موجودگی میں جو سلوک کیا ہے آخری نبی عشان توریت میں بلکل یہی لکھی ہوئی ہے اس لئے آپ نے رات اپنے گھر کا چراغ جلا کر میرے گھر کا اندھیرہ دور کیا اب ذرا کلمہ پڑھا کر کے دل کا اندھیرہ بھی دور کیا فرشتے ان کو دھونتے ہیں جو یہ عبادت کرتے ہیں کاش کہ ان اس عبادت میں اور حدیث پاک میں آتا ہے جبریل شب قدر میں مومنوں سے مسافہ کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں مومنوں سے اور جس سے مسافہ کرتے ہیں تو علامت کیا ہوتی ہے کہ جبریل نے مسافہ کیا ہے اس وقت انسان کے رونگتیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آسوں آنے لگتے ہیں دل میں رققت پیدا ہو جاتی ہے سمجھ لو کہ جبریل تم سے مسافہ کر رہے ہیں جبریل تم سے ملاقات کر رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ہمیں اللہ نے شب قدر میں جو یہ پیغام دیا ہے کہ جبریل آتے ہیں فرشتی آتے ہیں اور لوگوں پر سلامتی بیشتے ہیں اور لوگوں کے لئے خیر کی دعائیں کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی عبادت شب قدر میں گریبوں کا خیال کرنا اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کے بندوں پر رحم کرنا اللہ کے بندوں پر عنایتیں کرنا آپ دیکھیں تو صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کی خدمت کو کتنی ترجیح دی بڑا مشہور سا واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح تلوہ ہوئی اور وہ مدینہ المنورہ کے اندر عید کا دن تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر پاک میں وہ عید کا دن تھا کون سا دن مدینہ المنورہ میں وہاں تو ہر دن عید ہے لیکن اس دن جس دن حضور نے عید کا اعلان کیا تھا اس شان سے اللہ کے حبیب علیہ السلام عید گاہ کی طرف جا رہے ہیں کہ حسنین کریمین حضور کے کندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں حسنین کریمین حضور علیہ السلام کے کندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مولای کائنات پیچھے پیچھے حضور کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جارے ہیں عیدگاہ پہنچنے والے عیدگاہ پہنچ چکے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے کہ اللہ کے حبیب غیب دانبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نائے تو ہماری دید بھی ہو اور عید بھی ہو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام و تسلیم راستے میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر کچھ بچے انسار کے دف بچا کر کے خوشیوں کے گیت گارے ایسے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خجور کے درخت کے نیچے ایک چھ سات سال کے روتے ہوئے بچے پر نظر میرے آقا کی پڑتی ہے حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو نیچے اتار کر اس بچے کی طرف جاتے ہیں اور میرے آقا پوچھتے ہیں کہ اے بیٹے رونے کا سبب کیا ہے بچے نے جواب دیا یا رسول اللہ اپنی قسمت پر رو را ہوں کہا کیوں اس لیے کہ آج عید کا دن ہے میرے پاس نئے کپڑے نہیں نئے کپڑے ہوتے تو میں بھی خوشی کرتا ہوں حقا کریم علیہ السلام و تسلیم کو یہ جواب بے چین کر دیتا ہے حضور علیہ السلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا مولا کائنات سے کہا علی حسنین کو عید گا تم لے جاؤ میں ابھی آتا اور آقا کریم راستہ عید کا چھوڑ کر عید کی نماز کو موخر کر کے تاخیر کر کے ایک گریب یتیم بچے کے لیے اپنے گھر واپس تشریف لے جاتا اس کے لئے کپڑوں کا انتظام کیا اس کو گست کروایا گیا میرے سرکار نے اس کو کپڑے پیش کر اس نے کپڑے پینا تو آنکھوں میں ہسو آگئے میرے سرکار نے فرمایا اب رونے کی وجہ کیا ہے خوش ہو جا تجھے تو کپڑے مل گئے اس نے عذر کیا یا رسول اللہ اگر عید نئے کپڑوں کا نام صریف ہوتی تو آج میں خوش ہو جاتا لیکن میرے آقا میرے پاس تو میرے ماں باپ بھی نہیں کاش میری ماں ہوتی اور میرا باپ ہوتا کپڑے تو بازار سے خرید لیے گئے کیا ماں باپ بھی بازار سے خریدے جائے جب عید کا دن آتا ہے تو بڑوں کو بھی اپنی ماں یاد آتی جب عید کا دن آتا ہے تو بڑوں کو بھی اپنا باپ یاد آتا ہے عید کے دن جب بڑوں کو ماں باپ یاد آتے ہو تو جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں کیا ان کو ماں باپ یاد نہیں آتی ذرا احساس کرو یہ تین بچہ اپنے آقا سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کپڑوں کا نام تو عید نہیں ہوں ماں باپ کہاں سے نہ ہوں اس وقت میرے رسول نے فرمایا اے بچے کیا اس بات پر تو کچھ نہیں ہے کہ تیرے باپ کی جگہ محمد تیرا باپ ہو اور تیری ماں کی جگہ آئیشہ تیری امی ہو اس کے لبوں پہ مسکرات آئی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی شفقت نہیں مل گئی میرے سرکار جب اس کو عید گاہ کی طرف لے جانے لگے بچوں نے دیکھا تو اپنی دفعیں پھیک دی اور پھیکنے کے بعد وہ رونے لگے آقا نے فرمایا وہ گریب تھا یتیم تھا رو رہا تھا بات سمجھ میں آتی ہے تم تو مالدار ہو کپڑے ہیں ماں باپ ہے سب کچھ ہو تم کیوں روتے ہو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ یتیم ہے ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم یتیم کیوں نہیں ہیں کاش کہ ہم بھی یتیم ہوتے تو حضور کا پیار اس طرح سے ہمیں بھی مل جاتا ہے آج تو گریب اپنی قسمت پر رو رہے ہیں آج تو یتیم اپنی قسمت پر رو رہے ہیں ان کے آنسو کون پوچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو شب قدر اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں ساتھی ساتھی عبادت بھی کریں اور آپ نے سنا کہ شب قدر میں اگر کوئی اتنی بھی عبادت کر لے کہ جتنی دیر بکری کا دودھ دویا جاتا ہے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے بلکہ جو عشان کی نماز باجمات پڑھ لے اور فجر کی نماز باجمات پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پوری رات عبادت کرنے کا سواب عطا فرماتا ہے اور کتنا سواب عطا فرماتا ہے ہزار مہینے سے بہتر سواب عطا فرماتا ہے لیکن یاد رکھو اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے عرض کرو شب قدر میں سب سے بڑی عبادت اللہ کی مخلوقی خدمت کے بعد یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی جائے کیونکہ مقفرت بڑی چیز ہے جس کو مقفرت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا اس کو بڑی نعمت نہیں دی اس لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ رو احساس کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مقفرت فرمائے ہم سب کی بکشش فرمائے ہمیں نجات کا پروانہ کا فرمائے کیونکہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے سبقت رحمتی علا غدہ بھی کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے گئی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ معافی تلت کرتا ہے تو اللہ اس کو صرف معافی نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے اممہ جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے شبے قدر مل جائے تو میں کیونسی عبادت کروں کیا کروں تو میرے آقا نے فرمایا تھا اگر تجھے شبے قدر مل جائے عائشہ تو اس رات وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے لئے مغفرت طلب کرنا اللہم اِنَّكَافُغُن تُحِبُّ الْعَفْوَ فَافُعَنِّ یہ دعا کرنا ترمیزی شریف کی حدیث ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو بخشش مانگو مغفرت مانگو گناہوں سے توبہ کرو یہ شبے قدر کا ایک عظیم توفہ ہے لیکن یاد رکھیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ لوگ شبے قدر کے اندر یا تو سونے میں گزار دیتے ہیں یا لہو لعیب میں گزار دیتے ہیں یا عبادت سے دوری میں گزار دیتے ہیں کچھ لوگ تو بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں ایسا نہ کریں شبے قدر کا خاص خیال کریں اور شبے قدر میں کلم شریف کا ورد کریں لا الہ الا اللہ کسرس سے پڑے لا حول ولا قوت الا باللہ کریں اب عوام بہت کنفیوز ہوتی ہے کہ شبے قدر ہے کونسی رات اکیس ہے تئیس ہے پچیس ہے ستائیس ہے انٹیس ہے اتنی آسان ہے شبے قدر اتنی آسان ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو شبے قدر کا پتہ مل جائے گا کسی نے کا اکیس ہوتی ہے کسی نے کا تئیس ہوتی ہے کسی نے کا پچیس ہوتی ہے کسی نے کا ستائیس ہوتی ہے کسی نے کا انٹیس ہوتی ہے اقوال جتنے بڑھتے جاتے ہیں لوگوں کا کنفیوزن اتنا بڑھتا جاتا ہے لیکن آئیے میرے آقا سرکار گوث العظم دستگیر نے جو بتایا شب قد میں وہ آپ کو بتا دوں سرکار گوث پاک فرماتے ہیں جس دن تو دل کی گہرائی سے اللہ کی عبادت کر جس دن تو دل کی گہرائیوں سے جس شب تو دل کی تہہ سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر بس وہی رات تیرے لئے شب قدر شب قدر کیا ہے جس رات تُو نے دل سے اللہ کو پکار لیا وہی تیرے لئے شب قدر ہے باقی عوام کو اور معاملات میں لجنے کی ضرورت نہیں لوگ اتنا الجا رہے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے سارے اقوال اپنی جگہ ہے ارے شب قدر میں بھی دل کافل ہے تو کیا شب قدر ملی سرکار گوث پاک فرماتے جس دن تیرا دل حاضر ہے اور خلوص دل سے تُو اللہ کو پکار رہا ہے تجھے شب قدر مل گئی اس لئے کہ جس دن تُو اللہ کو پکارتا ہے دل کی گہرائیوں سے پھر اللہ تجھے تین مرتبہ ایک مرتبہ تُو پکارتا ہے تین مرتبہ اللہ تیری تیری پکار پر لبیک ہے اسی لئے تو حضرت امام زین العابدین جب حج کا احرام بانتے ہیں تو پہلی مرتبہ لبیک کہتے ہیں تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں دوسری مرتبہ لبیک کہتے ہیں پھر بے ہوش ہو کے دوسری مرتبہ لبیک کہتے ہیں پھر بے ہوش ہو کہ زمین پر گر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ پوری لبیک ہی نہیں پڑ پا رہے ہیں لبیک اللہ ہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک انَّا الْحَمْدَ وَنِعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ یہ پوری لبہک ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پارے گی لبہک کہتے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں کون سید العابدین زین العابدین کریم ابن کریم سید ابن سید سخی ابن سخی ولی ابن ولی علی ابن علی ان کا نام بھی ہے ان کے دادا کا نام بھی ہے اس قدر عبادت گزار ہے کہ روزانہ ایک ہزار رکت نفن نماز پڑھتے امام زین العابدین اسی لئے ان کو سید سجاد کہا ہے یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار لوگوں نے کہا لبہک ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اشارت سرمایہ تمہیں پتا ہے جب بندہ خلوص سے لبہک پڑھتا ہے تو اللہ تین بار اس کے جواب میں کہتا ہے لبہک بس آدھائک میں بھی آزی تو آزی نے تو میں بھی آزی ہوں اور میں نے تجھے نیک کیا تجھے برکت والا کیا اور جب بندہ زبان سے لبہک کہتا ہے اور دل سے نہیں کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبہک لا سادھائک کہ میں تیرے لئے نہیں ہوں اور میں نے تجھے بدبخت کر دیا کب؟ جب لبہک پڑھی جاتی ہے اور دل حاضر نہیں ہوتا اب شب قدر تو مل گئی لیکن دل ہی حاضر نہیں ہے صلاح تو تصویر پڑھی جا رہی ہے دل ہی حاضر نہیں ہے نوافع پڑھی جا رہی ہے دل ہی حاضر نہیں ہے تصویر پڑھی جا رہی ہے دل ہی حاضر نہیں ہے تو بتائیں شب قدر کی برکتیں کیسے ملیں شب قدر کی برکتیں تو ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن لوگوں کے قلوب حاضر ہے دل حاضر ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بادت کریں جو رو رہے گڑ گڑا رہے ہیں اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو تمہارا رونا بہت پسند ہے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہویا کرو تو گڑ گڑایا کرو رویا کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکی کے سر کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے لیکن افسوس ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا بلکہ اگر کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے تو ہم ہستے ہیں ہم مسکراتے ہیں اس لیے کہ ہمیں رونا نہیں آتا دوستو اگر ناراض ہو جائے تو ہم روتے ہیں بھائی اگر روٹ جائے تو ہم روتے ہیں گھر سے نکال دیا جائے تو روتے ہیں بچہ مر جائے تو روتے ہیں کاروبار میں نقصان ہو جائے تو روتے ہیں لیکن ہم اللہ کے لیے نہیں روتے ہیں امہ جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں سے حضور سید عالم صرف سنا ہے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کو منانے کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں اللہ ان لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا لیکن ہائے افسوس ہمیں رونا نہیں آتا سہری کا وقت ہم نے قیقہوں میں گزار دیا افطار کا وقت تو قیقہوں میں گزار دیا رمضان شہیر کا آخری عشر آیا تب اس کو ہم بازاروں کی زینت میں گزار دیتے ہیں بازاروں میں خریداری کے لیے گزار دیتے ہیں کون ہوئے کا ہمارے حال پر کون ہوئے کا ہمارے آمال پر کون ہوئے کا ہماری آخرت کے عبانے سے یاد رکھیں اللہ کے خواستے تو پتھر بھی رویا کرتے ہیں اللہ کے خواستے تو پتھر بھی رویا کرتے ہیں کیا ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا پتھروں سے زیادہ کہ ہم اللہ کے لیے نہیں روتے رب کی بارگاہ میں مغفرت نہیں چاہتے رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ماہِ رمضان ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ماہِ رمضان کو مل گیا کیا مغفرت بھی مل گئی کیا بخشش بھی مل گئی کیا نجات بھی مل گئی بتاؤ اگر نہیں ملی تو یہ قیقہ کیوں ہیں یہ وقت کی بربادی کیوں ہے شب قدر تلاش کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے اب ہمارے پاس چند دن بچے ہیں کاش کہ ہم اس کا احساس کر لیں کاش کہ ہم اس کو غریمت جان لیں اس لیے کہ کل کا دن جمعت الودا ہے ماہِ رمضان شریف کا اس سال کا آخری جمعہ ہے پھر پتا نہیں آئندہ سے اس سال وہ نہیں ہے کئی ایسا تو نہیں کہ ہم بھی نہ ہو سکیں گے ہم بھی نہ رہ سکیں گے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ بار بار ماہِ رمضان شریف اتا فرمائے اور اللہ ماہِ رمضان شریف اس کے اور اس کے حبیب کے حرم میں اتا فرمائے اور اللہ ہمیں زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ شبِ قدر ضرور اتا کریں شبِ قدر اللہ ضرور اتا کریں اور اب جو تاکراتیں بچی ہیں آنے والی تاکرات ستائیسویں شب ہوگی اس کے بعد انتیسویں شب ہوگی امید ہے کیا کیا کیا